اسیم کبھی تاہا کبھی پلپلے لائیا اور جن کی قسمیں جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے ویڈیو میں بات کریں گے کہ قربانی کے جانور کی سات چیزیں کھانا جائز نہیں ہے نہ صرف قربانی کے جانور کی بلکہ ہر حلال جانور کی سات چیزیں کھانا جائز نہیں ہے کون سی وہ سات چیزیں ہیں آئیے سنتے ہیں کتاب تبرانی معجم العوسط حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی سات چیزوں کو حرام سمجھ دیتے کون سی وہ سات چیزیں ہیں بہت دھیان سے دنیے گا مادہ جانور کی شرمگاہ نر جانور کی شرمگاہ خوصیتیں جو نر جانور کے خوصیتیں ہوتے ہیں ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے چوتھی چیز ہے مسانہ یعنی پشاپ کی تھیلی اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے پانچویں چیز ہے پتہ چھٹی چیز ہے غدود اور ساتویں چیز ہے بہتا ہوا خون غدود کہتے ہیں جانور کے گوشت کے اندر اس کے جسم پر جو چھوٹی چھوٹی یا بڑی گانٹے بن جاتی ہیں ان گانٹوں کا کھانا بھی جائز نہیں ہے اور ساتویں چیز ہے بہتا ہوا خون اور بہتے ہوئے خون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس وقت جو خون بہتا ہے اس وہ خون بھی حرام ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے ہاں جانور کے زبا کرنے کے بعد گوشت کے اوپر جو تھوڑا بوت آپ کو خون نظر آتا ہے اس خون سے کوئی حرج نہیں ہے لہذا ایک بات یہاں اور میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے حضرات جب جانور کو زبا کرتے ہیں تو جب وہ خون نکلتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں تو ان تمامی حضرات سے بالخصوص گزارش کرنا چاہوں گا چاہے وہ کسائی ہو چاہے وہ اپنے گھر پہ زبا کرنے والے عام انسان ہو جب آپ زبا کرتے ہو اس خون کو بہنے دو جتنی دیر وہ بہنا چاہتا ہے اس خون کو روکو مت تو یہ جو سات چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سات چیزوں میں بہتا ہوا خون تو پوری طرح سے حرام ہے لیکن باقی جو چھے چیزیں ہیں ان چھے چیزوں کو مکرو تحریمی یعنی قریب قریب حرام کہا گیا ہے اور رہی بات اوجڑی کی تو اوجڑی کی بارے میں کچھ علمائی کرام کچھ مفتیان عظام اس کو مسانے پر قیاس کرتے ہوئے مکرو لکھتے ہیں اور کچھ علمائی کرام اس کو پوری طرح سے حلال اور جائز بھی سمجھتے ہیں لہذا تمام مسلمان کوشش یہ کریں کہ حلال جانور کی ان سات چیزوں کو کھانے سے بچیں اور سات میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں علمائی کرام ایسے بھی ہیں جو اس حوایت کو نہیں مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کمزور ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے اس لئے بہت بڑی تعداد میں آپ کو علمائی کرام ایسے بھی ملیں گے جن کا یہ کہنا ہے کہ حلال جانور کی ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں اب آپ خود سوچئے کہ جو سات چیزیں بتائی گئی ہیں ان سات چیزوں کو کھانا تو دور کی بات ہے ان کے بارے میں سوچ کر بھی ایک کراہت محسوس ہوتی ہے ہاں ایسے بہت سارے مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو نر جانور کے خوصیتیں ان کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو ان تمامی حضرات سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حلال جانور کی یہ سات چیزیں احناف کے نزدیک ہنفیوں کے نزدیک کھانا جائز نہیں ہیں اب اگر آپ ہنفی ہیں احناف میں سے ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ ساتوں چیزیں کھانا جائز نہیں ہیں امید کرتا ہوں ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے آپ کو تھوڑی بہت علمی جانکاری اور علمی معلومات ملی ہوگی مجھ سے بولنے میں کمی پیشی یا سمجھانے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ